ساتھ ساتھ good governance جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اب اصل امتحان جو ہے انتخاب کے بعد جو political forces ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ کس طرح economy کے اس crisis سے نکلتی ہیں کانفرنس میں بھی یہی میسیج دیا گیا ہے کہ اب معاشی بحالی کی جانب توجہ مرکوز کرنی چاہیے گورنمنٹ کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو عامی ہے وہ بھی help کر سکتی ہے جو ان ساری چالنجز سے نبڑنے کے لیے ایک پیچ کے اوپر ہوں گے جو ہماری democratic ابھی گورنمنٹ elect ہوئی ہیں ان کے ساتھ جی بلکل اگر اب پچھلے ڈیر سال پیچھے چلے جائیں جب عامی چیز نے ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت بات ہوئی سے پاکستان کے دیفولٹ کی ایکچلی پاکستان's economic condition has become a threat to national security تو اس میں i think بڑا فوکس رہا چاہے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی یا بعد میں انٹیرم گورنمنٹ رہی ہے because economy is number one اور اس لحاظ سے آرمی کے اپنی capacity to support the state چاہے وہ information technology ہے چاہے وہ mining ہے لائک کہیں بھی آپ بڑا مائننگ آپ پریشن کرتے ہیں اس میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے اسی طریقے سے کچھ اشورس ہیں جو آپ دیتے ہیں foreign investors ہیں اس طرح information technology کا شعب ہے ذراعت ہے because army being an organized force ان کے پاس جو retired officers انگر کو advise کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے collaboration کر سکتے ہیں انڈرنیشیا میں یہ ہوا یہ model چلا جہاں فوج نے پھر help کر کے economy کو boost up کیا اور اس میں ہمارے پاس کوئی option ہے ہی نہیں ہے economy کو درست کرنا ہے انشاءاللہ national security کو تو فوج دیکھے گی but جہاں پہ help required ہے by the federal government by provincial government اسی طریقے سے disaster management ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب heavy snowfalls ہوئی ہیں تو اس میں فوج اپنا کرداد ادا کر رہی ہے جو بالکل وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں تو I think اس پہ بھی major focus رہے گا اور security کو بھی I'm sure دیکھا جائے گا صحیح وقر صاحب ابھی جیسے اب security کی بات کر رہے ہیں